امریکی ریاست کے شہر کی ایک سپر مارکٹ میں کام کرنے والا روبورٹ جسے دیکھ کر لوگ پہلے تو خوشگوار حیرت میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے خریداری میں مگن ہو جاتے ہیں یہ روبورٹ ایک ویکیوم کلینر پر لگے بڑے سے سپیکر کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کی بڑی گول مٹول آنکھیں ادھر سے ادھر گھومتی نظر آتی ہیں اور اس کی سکرین پر ظاہر ہونے والے الفاظ اس کا تعرف بیان کرتے ہیں کہ میرا نام ٹیلی ہے اور میرا کام سامان کا حساب کتاب رکھنا ہے ٹیلی کو اس سپر مارکٹ میں ایک سال پہلے متعرف کیا گیا تھا اور اب یہاں آنے والے خریدار بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے بعد لوگوں کو ٹیلی سے زیادہ دکان میں چلنے پھرنے والے انسانوں کے باعث درپیش خطرات کی زیادہ فکر ہے اور ان کی توجہ کا مرکز اس روبورٹ کے بجائے ان کا اپنا ذاتی تحافظہ سپر مارکٹ میں سمان کی کمی ہے ٹیلی جیسے روبورٹ اب صرف سپر مارکٹ میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ماہرین نے حال میں ہی ایک سروے کے ذریعے کرونا وائرس کی وبا کے دوران روبورٹ کے استعمال کے مطالب معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تاہم ان روبورٹ سے سب سے زیادہ فائدہ تیبی شعبے کو پہنچے گا جہاں انہیں اسپتالوں میں ڈس انفیکشن مریضوں کی ریجسٹریشن اور ساز و زمان کی فرہامی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر